اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو فائٹر پائلٹ کو ایر ٹو ایر کومبیٹ ایر ٹو گراؤنڈ کومبیٹ الیکٹرونک وارفیر اور خاص کر ڈاغ فائٹنگ یعنی کہ کلوز رینج ایریل کومبیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور فائٹر پائلٹ کو ایس کا لقب پانے کے لیے جنگ کے دوران دشمن کے کم از کم پانچ تیاریں گرانے پڑتے ہیں دوستو جدید میڈیم اور لانگ رینج ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل بیونڈ ویجول رینج ٹارگٹ یعنی کہ بہت دور سے بھی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں تاہم جب پائلٹ ڈاغ فائٹ کر رہا ہو یعنی کہ کلوز کومبیٹ یا شارٹ رینج پر لڑ رہا ہو تو ہر ایک لمحہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے تھوڑی سی لوس پرفارمس اور آپ گئے گائز ڈاغ فائٹنگ کے بارے میں ایک عام کول یہ ہے کہ لوس سائٹ لوس فائٹ مطلب کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی اسی ڈاغ فائٹ یا کلوز کومبیٹ کے لیے ہر ائر فورس اپنے پائلٹ کو بہت سی ٹیکٹیز اور مینوورنگ بھی سکھاتی ہیں تاکہ ان کا پائلٹ ڈاغ فائٹ میں ان ٹیکٹیز کو یوز کرتے ہوئے اپنا دفاع بھی کر سکے اور بہترین طریقے سے لڑ کر دشمن پر کابو بھی پا سکے ان ٹیکٹیز یا مینوورز میں بیسک، ڈیفینسیو سپلٹ، سینڈوچ، بیرل رول اٹیک، ایملمنٹرن، سپلٹ ایس، لو یو یو، ہائی یو یو اور دی سیزر وغیرہ ہیں لیکن ان سب ٹیکٹیز یا مینوورز میں سب سے پیچیدہ کوبرا مینوور ہے جسے پوگیچیوز کوبرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ٹیکٹیز کو پہلی دفعہ سوویت پائلٹ وکٹر پوگیچیوز نے 1989 میں پیرس ائر شو میں پرفارم کیا تھا جس کی وجہ سے اس ٹیکٹیز کو پوگیچیوز کوبرا بھی کہتے ہیں حالانکہ یہ مینوورز پہلی دفعہ سیریا کے پائلٹ محمد منصور نے اسرائیل کے ساتھ کلیش میں کیا تھا لیکن سوویت پائلٹ نے بقاعدہ اسے ائر شو میں کیا تھا جس کا ریکارڈ بھی ہے تو اسے اس کے نام سے جانا جانے لگا دوستو اس مینوورز میں ہوتا یہ ہے کہ فائٹر جیٹ موڈریٹ سپیڈ سے پرواز کر رہا ہوتا ہے اور اچانک ہی اپنے تیارے کی نوز کوبرا سنیک کی طرح اوپر اٹھا لیتا ہے ورٹیکل پوزیشن میں کچھ ہی لمحے رہنے کے بعد یہ تیارہ اپنی نارمل فلائٹ پر دوبارہ آ جاتا ہے اور اس دوران تیارے کا الٹیچوڈ چینج نہیں ہوتا اس موو کے لیے بہت زیادہ انجن تھرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ مینوورز صرف وہی فائٹر جیٹ کر سکتے ہیں جو اپنے ائر فریم پر اوور لوڈنگ کیے بغیر تیزی سے اینگل آف اٹیک چینج کر سکتے ہیں دوستو یہ مینوورز کلوز کومبیٹ میں ڈیفینسیو کا رول ادا کرتی ہے کہ جب دشمن کا تیارہ آپ کے تیارے کے بلکل پیچھے ہو یا تاکوب میں ہو تب یہ مینوورز یوز کر کے آپ اس پر برتری حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیکٹس کے دوران آپ کی سپیڈ انتہائی کم ہو جاتی ہے اور جب آپ اپنی پوزیشن پر واپس آتے ہیں تو دوسرا ائرکرافٹ آگے نکل چکا ہوتا ہے اور آپ اس پر برتری حاصل کر لیتے ہیں لیکن دوستو اس مینوورز کے لیے آپ کے پائلٹ کا ہائلی سکل ہونا ضروری ہے جو یہ ٹیکٹس استعمال کر سکے اس کے علاوہ یہ چال ریڈار کے خلاف بھی استعمال کی جا سکتی ہے کیونکہ جب آپ کا تیارہ کوبرہ مینوورز کرتا ہے تو ویلوسٹی چینج ہو جاتی ہے اور ویلوسٹی کے اچانک چینج ہونے سے دشمن کا دوپلر ریڈار اپنا لوک کیا ہوا ٹارگٹ لوز کر سکتا ہے دوپلر ریڈار اکثر گراؤنڈ کلٹر کو ریڈیوز کرنے کے لیے نیر زیرو ویلوسٹی اوبجیکٹس کو اگنور کر دیتا ہے تو تیارہ یہ مینوور پرفارم کر کے دوپلر ریڈار سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تاہم اس چیز کا پریکٹیکلی کوئی تجربہ نہیں کیا گیا بلکہ ریڈار کے بارے میں یہ ایک سٹرونگ تھیوری ہے گائز دی ایوییشن گیک کلب اور ویکیپیڈیا کے مطابق سیونٹیز میں سیریم اسٹیشنڈ ایجپٹین اور پاکستانی پائلٹس اس کوبرہ منوور کو کافی استعمال کرتے رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ یومے کیپور وار میں بھی اس منوور کو استعمال کیا گیا تھا جس کا ذکر اسرائیلی پائلٹ نے بھی کیا تھا لیکن اسرائیلی پائلٹ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا کہ ایجپٹین مگ 21 اٹیک سے بچنے کے لیے اپنی تیل پر کھڑا ہو گیا تھا گائز یہ کوبرہ منوور زیادہ تر ساب 35 مگ 21 ایسیو 27 اور ویرینٹس ایسیو 57 اور مگ 35 اور مگ 29 جیسے تیاروں سے ہی پرفارم کیا جا سکتا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تھینک یو اللہ حافظ